وہ آپ کا ٹویٹ ہے جس میں آپ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ یوکے حرکت میں ہے وہاں بیٹھی پی ٹی قیادت حرکت میں ہے خان صاحب کے اہل خانہ حرکت میں ہے اور آپ کو کوئی ڈیل یا ڈھیل کی نشانیاں دکھائی دے رہی ہیں جنہوں کردار مریم نوازشیب نے اپنے باپ کو بچانے کے لیے ادا کیا تھا جس طرح پریشر انہوں نے بتایا تھا اور جس طرح وہ نکال کے لے آئیں وہی کردار اب محترمہ بشرا صاحبہ بشرا بی بی اپنے خاون امرال خان کے لیے کردار ادا کر رہی ہیں امرال خان صاحب کا یہاں پہ ان کی بڑی پرانی اسسوسیشن ہے ان کے وہ جو دوست ہیں وہ خاموشی کے ساتھ اپنا کردار پچھلے کئی مہینوں سے زاری رکھتے ہوئے ہیں اور زاری باپا جمائمہ گورڈ سمیت جو ہیں وہ بھی ایک یہاں پر محصر شخصیت ہے کہ بشرا بی بی جلد امرال خان کو رہا کروانے میں کامیاب ہو جائیں گی اور امرال خان صاحب اب دنوں نہیں تو ہفتوں میں وہ آپ کو باہر نظر آئیں گے اور واپس وہ بنی گالہ یہاں زمان پارک میں بیٹھیں گے ابھی تک تو خان صاحب نے جو اپنا کردار ہے یا جو جس طرح ڈٹے رہے ہیں وہ تو ثابت انہوں نے کیا چکے نہیں وہ ابھی تک تو انہوں نے منوایا اپنا آپ پڑے میاں صاحب خود باہر اڈا پلاٹ ہے نا رائی ونڈ کے پاس وہاں نکلے ہیں مہترمہ مریم نواز جو سی ایم ان کے ساتھ نان بھائیوں سے ملاقات کی اور کہا کہ قیمت لکھ کے لگائیں سولر پیک کی بیچنی چاہیے وزن بھی چیک کیا روٹی کا دوسری میاں صاحب انہوں نے کہے ڈے کمیں لاتا ہے ٹیم بار کا سابق وزیراعظم تو وقت جس کی صوبہ پنجاب میں حکومت ہے اور فیڈرل میں حکومت ہے آپ نے اس کو ایک تندور پہ کھڑا کر کے روٹی کی قیمتیں پوچھوا رہے ہیں فیضہ بات دھرنے کے اوپر نون لیگ کا بیانیاں تھا اس کا تو بڑا غرق ہو گیا اس ریپورٹ کے بعد حوال چوہزی پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو چاہیے کہ اب شباز شریف کے خلاف سپریم کورٹ جائیں نواز شیف صاحب جس بنیاد پہ جانا چاہتے ہیں وہ جرسد شنوکت حدیقی کے بیانے الفی پہ وہ رانہ شمیم کے بیانے الفی پہ جانا چاہتے ہیں وہ جرسد ملک کی وڈیو پہ جانا چاہتے ہیں وہ جو اس حوالے سے جانا چاہتے ہیں سالیو پائنڈ اجمل جامی افیشل میں خاک سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے میربانی فرمائیں محبت فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل بل آئیکن بھی دبالیں ویڈیوز کے نوٹیفیکشن آپ تک پہنچتے رہیں اس چینل پہ جو میرا ڈیجٹل چینل ہے یہاں پہ لیس فنکاری اور مزید جانکاری کا میرا موٹو ہے اسی پہ میں عمل پیرا ہوں ابھی تک جو مرضی ہو جائے معلومات دینی ہے فنکاری کم لگانی ہے تو معلومات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا ویلوگ انتہائی خاص کیونکہ فیض آباد دھرنے میں جنرل فیض حمید ہوں یا اس وقت کی عسکری قیادت ہو ان کو کلین چٹ مل گئی ہے جو ریپورٹ سامنے آئی ایک سون چاہ سفوں پر مبنی تھے اور ذمہ داری اس وقتی پنجاب سرکار پر ڈالی گئی ہے یعنی شہباز سرکار تھی اب فواج چوئی صاحب نے بڑا دلچسپ لطیفہ بلکہ ایک بیان دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اب نواز شیف صاحب کو چاہیے کہ وہ شہباز شریف کے خلاف سپریم کورٹ جائیں اس مددے کو بنیاد بنا کر بڑا اچھا پولیٹیکل اینگلنگ انہوں نے کی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گجرانوالا یا لودھران اور ایک پی پی کی نشیس تھی جو ری کاؤنٹ میں پی ٹی اے اسے لے لی گئی ان کے نوٹیفکیشن بھی بحال ہو گئے عدلیہ نے وہ سیٹیں واپس پی ٹی اے یعنی سننی اتحاد کانسل کو دے دی ہیں ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز میں بھی کچھ پروسیکوشن مارٹین دکھائی دے رہی ہے کوئی ریلیف کا سما دکھائی دے رہا ہے اور علی محمد خان صاحب اگلے روز میرے ٹاک شو میں کہہ رہے تھے کہ عید سے پہلے بڑی عید سے پہلے عمران خان صاحب واپس عوام میں ہوں گے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بوشرا بیوی کی جو درخواست تھی کہ انہیں اڈیالا جیل منتقل کیا جائے وہ ادم پیروی وکیلی نہیں پیش ہو سکے وہ درخواست بھی نہیں دیکھی گئی اور اس بیچ میں آج کے ویلوک کا سب سے ہاں مقصد سینئر صحافی ترزیہ نگار عزر جاویز صاحب لندن کی سیاست پر بڑی گیا رہے نظر رکھتے ہیں ان کا ٹویٹ میں نظر سے گزرتا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب علی جو برطانوی سرکار ہے برطانوی جو ذمہ دار ہیں برطانیہ میں جو پی ٹی قیادت ہے وہ بڑی سرگرم ہے اور خان صاحب کے لئے کوئی معاملہ فہمی کی کوششیں تیز ہو رہی ہیں اس کے پاس ان کی دلیل بھی ہے اور ان کے پاس معلومات بھی ہیں تو خان صاحب کو ریلیف ملنے کا امکان ہے خان صاحب بڑی عید سے پہلے باہر ہوں گے پی ٹی آئی کے لئے کوئی صورتحال بہتر ہو رہی ہے اور پھر حکومت کیسے چلے گی اس سب پر بات کرنے کے لئے آج میں نے زحمت دی پھر عظر جاویز صاحب کو لندن سے براہ راست اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عظر صاحب کیا لے خیرم اللہ دا سیدھے روٹی دی قیمت تاک کر رہے ہیں فیلال غریب آپ ہس رہے ہیں غریب کا مسئلہ ہے جناب آج تو آج دیکھیں نا آج بڑے میاں صاحب خود باہر اڈا پلات ہے نا رائی ونڈ کے پاس وہاں نکلے ہیں محترمہ مریم نواز جو سی ایم ان کے ساتھ نان بھائیوں سے ملاقات کی اور کہا کہ قیمت لکھ کے لگائیں سولہ روپے کی بیچنی چاہیے وزن بھی چیک کیا روٹی کا تو اسی میاں صاحب نے کہے ڈے کمیں لاتا ہے تو کچھوں نا جڑا ہے نا میڈیا ٹیم وہ کام تلا رہی ہے نا بڑا ہی افسوسناک مناظر ہے مجھے تو بہت اس پہ حرانگی اور پریشانی بھی ہوئی کہ تین بار کا سابق وزیراعظم اور اس وقت جس کی صبح پنجاب میں حکومت ہے اور فیڈل میں حکومت ہے آپ نے اس کو ایک تندور پہ کھڑا کر کے روٹی کی قیمتیں پوچھوا رہے ہیں یہ تو کبھی بھی میاں صاحب کا سٹائل نہیں رہا انہوں نے تو ہمیشہ بڑے منصوبوں کی بات کی ہے وہ تو موٹر ویس بنانے والے وزیراعظم تھے وہ تو جو جی ایف سیونٹین تھنڈر ہے اس کے منصوبے وہ تیہ کرتے تھے تو یہ کون سی میڈیا ٹیم ہے مسلم لیگ نون کی ہے یہاں حکومتی ٹیم ہے کہ انہوں نے جو کام مریم نواشیف صاحبہ کا ہے وہ ایڈمسٹیٹر ہیں صبح پنجاب کی وہ انہوں نے چلانا ہے جو ان کو کرنا ہے نواشیف صاحب کو آپ کیوں ایسی جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا بلندر بھی میں اسے کہوں گا غلط کی ہے جس نے بھی کیا ہے میاں نواشیف صاحب کو اس طرح ایک تندور پہ لے کے جانے کی کوئی تکنی بھی دوسرا میں آپ سے بات کرتا اپنے اس ویلوگ کی انٹرو میں بھی کہ فیضاباد دھرنے میں جو باری ریپورٹ آئی ہے ایک سون چار صفحے پڑھنے سے تعلق اکتے ہیں ایک ایک صفحہ سٹیٹمنٹس ہیں بیانات ہیں اور اس وقت بھی پنجاب سرکار کو ذمہ دھرائے گیا حضر صاحب یہ تو جو فیضاباد دھرنے کی اوپر نون لیگ کا بیانیا تھا اس کا تو بڑا غرق ہو گیا اس ریپورٹ کے بعد فواز چوہزیف پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو چاہیے کہ اب شباز شریف کے خلاف سپریم کورٹ جائیں دیکھیں جو سپریم کورٹ جانے کا مسئلہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس کی بنیاد شوکت عزیز صدیقی صاحب کا افی ڈیبٹ ہے نہیں یہ فواز صاحب نے پولٹیکل بیان دے رہے ہیں اس کی بنیاد رانہ شمیم جو صابق جسٹس رہے ہیں میں بھی وہ پولٹیکل دے رہے ہیں لیکن میں حقائقی بات کر رہا ہوں نواز شیف صاحب جس بنیاد پہ جانا چاہتے ہیں وہ جس سے شوکت عزیز صدیقی کے بیانے الفی پہ وہ رانہ شمیم کے بیانے الفی پہ جانا چاہتے ہیں وہ جہ جرشد ملک کی ویڈیو پہ جانا چاہتے ہیں وہ اس حوالے سے جانا چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے فواز صاحب کا ایک اپنا سٹائل ہے وہ ایک چیز نکالتے ہیں جو اچھی ایک گکتی بھی ہے اور سرکی بھی لگتی ہے لیکن نواز شیف صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ دوزار سترہ سے پانامہ کے نام پر اکامہ پہ جو ان کو نکالا گیا اور بعد میں جو دن رات عدالتیں لگا کے جسٹرز جازو لحسن صاحب کی نگرانی میں سزائی دلوائی گئی وہ اس پہ جانا چاہتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے یہ آپ کی خبر بھی تھی کہ وہ چھے ججز کے خط کے معاملے پہ مجھے بھی طلاع ملی تھی کہ وہ کمر کس رہے ہیں تیاری پکڑ رہے ہیں لیکن پھر انہوں نے بعد میں جو مجھے طلاع ملی انہوں نے قانونی ٹیم سے مشابرت بھی کی تو چھے ججز کے خط میں فریق بننے کی بجائے یہ فیصلہ کیا جو آپ ابھی خبر دے رہے ہیں کہ وہ تین جو واقعات ہیں ان کو بنیاد بنائیں گے بجائے اس کے کہ وہ چھے ججز کے معاملے میں خود بھوسیں یہ یہاں میں وضاحت کر دوں کیونکہ وی لاغز میں میں اس معاملے پہ بڑی گفتگو کر چکا ہوں اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا معاملہ وہی ہوگا معاملہ وہی ہوگا سو موٹو کیونکہ چل رہا ہے تو اس کو براؤڈ کیا جائے گا دوسرے معاملے میں جو ججز کا رول رہا ہے جو پرانے ججز ہیں جیسے ساکب نصار صاحب کے حوالے سے اور دوسرے تو وہ اس پہ بات کریں گے نو سو موٹو تو ظاہری بات ہے سپریم کور لے چکی ہے تو وہ ابھی یہ نہیں آپ تیس سکتے کہ انہوں نے بیک آؤٹ کیا مشورے مسلسل جاری ہیں کیونکہ ابھی سعودی عرب کا ایک اہم وفد ہے اس کا دورہ چل رہا ہے تو شباہ شریف صاحب کی ملاقات تگلے چند دنوں میں نوازشیف صاحب سے بھی متوقع ہے اور نوازشیف صاحب اپنے دوستوں سے اپنے پرانے ایڈوائزر سے اور صرف ایک عاظم نظیر طالر صاحب کے ایڈوائز نہیں ہے کچھ اور بھی لوگ ہیں سینئر وکیل ہیں جن سے میاں نوازشیف صاحب مشورہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ختمی جاتا ہوگا دوسری میرا سورس ہی خراب کرتا ہے نہ لے کے چلے چلے اب آتے ہیں اس مدے کی جانب جس کی وجہ سے میں نے آج آپ کو زحمت دی اپنے اس ویلاغ میں اور وہ آپ کا ٹویٹ ہے جس میں آپ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ یوکے حرکت میں ہے وہاں بیٹھی پی ٹی قیادت حرکت میں ہے خان صاحب کے اہل خانہ حرکت میں ہے اور آپ کو کوئی ڈیل یا ڈھیل کی نشانیاں دکھائی دے رہی ہیں تو اسے کی کہہ رہے ہو کی مطلب ادا ہے کی مطلب ادا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یو کردار مریم نوازشیف نے اپنے باپ کو بچانے کے لیے ادا کیا تھا جس طرح پریشر انہوں نے بتایا تھا اور جس طرح وہ نکال کے لے آئیں وہی کردار اب محترمہ بشرا صاحب بشرا بی بی اپنے خاون عمرال خان کے لیے کردار ادا کر رہی ہیں اور جو میرا اطلاعہ تھا کہ وہ بڑی حد تک کامیاب ہو چکی ہیں اس معاملے میں اصل جو نظر ہے آپ کو وہ بنی گالا پہ رکھنی ہے کہ بنی گالا میں کیا معاملات ہو رہے ہیں کس طرح وہ بیک ڈور ڈپلومیسی کو کامیاب بنانے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں تو بہت ایڈوانس پہ پہنچ گئے آپ سے کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے اسی طرح کی ایک ٹویٹری کی تھی جو میری اطلاعات ہیں کہ جیسے جیک سٹراؤ نے محترمہ بین نظیر بھٹو صاحبہ کی ایک ڈیل کامیاب بنانے کے لیے مشرف کی اور اس حوالے سے کردار ادا کیا تھا تو یہی کردار اب جو میرے سورسز ہیں یہاں پہ ہائی لیول پہ جو برطانوی حکومت کے اندر بھی ہیں اور جو طریقہ انصاف کے جو یہاں پہ اہل جو بڑے اہم لوگ جو طریقہ انصاف سے تو تعلق نہیں رکھتے لیکن خان صاحب کے وہ قریبی دوست ہیں یہاں پہ جو ان کے سیاست کے علاوہ دوست ہیں ایک بڑا ہلکا ہے عمران خان صاحب کا یہاں پہ ان کی بڑی پرانی اسسوسیشن ہے تو ان کے وہ جو دوست ہیں وہ خاموشی کے ساتھ اپنا کردار پچھلے کئی مہینوں سے جاری رکھے ہوئے ہیں اور زہری باپا جمائمہ گورڈ سمیت جو ہیں وہ بھی ایک یہاں پر محصر شخصیت ہیں ان کا پورا خاندان ایک محصر حیاسیت یہاں پہ رکھتا ہے اکردار کے ایوانوں میں ان کی رسائی ہے اور زہری باپا ان کے صاحبزادے جو دونوں یہاں پہ ہیں تو وہ ایک concern ہے تو یہ چیزیں بڑی حد تک maturity کی طرف جا رہی ہیں اور جو میرے sources مجھے بتاتے ہیں کہ اب جو چیزیں بہت ساری اگر آپ نے پچھلے دنوں بھی ایک case کا جو ہوا تھا جہاں پہ prosecution نے بالکل withdraw کر لیا تھا جس میں وہ سزا بھی مرتل ہوئی تھی اس کے علاوہ اب جو یہ cipher case چل رہا ہے دوسرے معاملات چل رہے ہیں تو معاملات جو ہیں وہ اہستہ اہستہ وہ جو ایک تعلقات کی بحالی کی طرف جا رہے ہیں اور جو میری اطلاعات ہیں یہاں سے جو مجھے ملی ہیں بچھرا بی بی جلد عمرال خان کو رہا کروانے میں کامیاب ہو جائیں گی اور عمرال خان صاحب اب دنوں نہیں تو ہفتوں میں وہ آپ کو باہر نظر آئیں گے اور واپس وہ بنی گالہ یا زمان پارک میں بیٹھیں گے لیکن اس کے لیے بہت ساری ابھی چیزیں final جو ہیں touches معاملات کو وہ دی جا رہی ہے اور کچھ guarantees ہیں وہ مانگی جا رہی ہیں تو اب جو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی واپسی زیادہ دور نہیں ہے بڑی اہم بات ہے لندن بیٹھے کر حضر جویے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مہینوں نہیں ہفتوں دنوں کی بات ہے سائفر کیس میں بھی لیکن پروسیکشن سائفر کیس میں بھی پروسیکشن ڈھیل کا مظاہرہ کر رہی ہے اس سے پہلے بھی جو کیس آپ نے ڈسکس کیا وہاں بھی یہ ہوا پھر اس میں حضر صاحب آپٹکس بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں میری آج آپ سے دوپیر میں بات ہو رہی تھی ایک طرف یعنی پی ٹی آئی کے کراؤڈ کو پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیگم صاحبہ یعنی بوشہ بی بی اڈیالہ جانا چاہ رہی ہیں بنی گالہ نہیں رہنا چاہ رہی ہیں اور کیس دائر کیا وہاں نے آج ان کا وکیل اسمان خان پیششن ادم پیروی پہ وہ کہتا ہے جی وہ ناکے بڑے تھے میں پہنچ نہیں سکا تو وہ درخواست خارج ہو گئی تو یہ آپٹکس کے لیے کافی ہے سمجھانے کے لیے کہ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں لیکن بہینڈ دی سین جو آپ معلومات دے رہے ہیں بڑی معنی خیز اور دلچسپ ہے چاند ہفتے پہلے کچھ حصے بھی میں نے غور کیا تھا اور کچھ معلومات دی تھی کہ ان کا کردار بڑا اہم ہوگا آپ اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں لیکن جو برطانیہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں برطانیہ کا کوئی رول شہزاد اکبر صاحب کے بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہی ان سے آپ کی گفتگو بھی ایک پبلک ہوئی کوئی مثال تو دے نا ناظرین کو سمجھنے کے لیے شہزاد صاحب کا ریفرنس بنا کے کیسے برطانیہ ان ایکشن آتا ہے لیکن شہزاد اکبر صاحب سے میری دو ملاقاتیں یہاں پہ ہوئی ہیں وہ بڑے ان کے ساتھ کچھ مشترکہ دوستوں کے ساتھ جب الیکشن سے تھے الیکشن سے آنے سے پہلے بھی ان سے ایک ملاقات ہوئی پھر اس میں ہماری ایک شرط لگی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا میں نے کہا کہ میرے اندازے کے مطابق وہ مسلم لیگ نون صادق صریعت لے لے گی تو شہزاد اکبر صاحب نے کہا نہیں لے گی تو پھر انہوں نے کہا جو ہارے گا وہ کھانا کھلائے گا تو وہ اس شرط کے ہارنے پہ ان کو ایک افتاری کرو کے پہ مدو کیا تھا اس میں ہمارے ایک دوست اور بھی مرتضی علی شاہ صاحب کو بھی آپ جانتے ہیں تو ہم تینوں وہاں پہ موجود تھے تو وہاں پہ جو بات ہوئی تو مجھے شہزاد اکبر صاحب نے بھی وہاں پہ بتایا کہ ان کے بھائی کے خلاف جو معاملات تھے ان کے بھائی کو بھی بڑے کڑے وقت کا سامنا کرنا پڑا وہاں پہ پہ اس وقت بھی انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا تھا کہ ان کی بھائی کو جو سہولت ملی یا ان کو جو قانون کی سہارہ ملا یا جو بھی کہہ سکتے ہیں تو اس میں برطانیہ کا بڑا کردار تھا میں نے اپنے لوکل ایم پی کے ذریعے پھر جو حکومت کے کچھ اہم لوگ تھے تو ان کے ذریعے یہ سارا ریلیف ان کو مل سکا تو ایک چیز آپ ابھی بھی مانیں آپ خدیجہ شاہ کا کیس جو ہے اگر آپ وہ بھی جا یاد ہو تو آپ کو بھی پتا کہ کون لے کے گیا ان کو اس معاملات میں کیا کیا پیچھے بیکڈورڈ ڈرپلومیسی ہوئی تو اسی لحاظ سے کچھ اور اشارے بھی ہیں یہاں پر کہ برطانیہ بڑا ایکٹیو مجھے جو اسطلاعات تھیں کہ فارن سیکٹری صاحب برطانیہ کے وہ تو حضر صاحب جو یوکے فارن سیکٹری ہیں وہ تو کافی عرصے سے دور آنڈ کا شیڈول نہیں کیا بنا اس کا اس کو کیسے جھوڑنے آپ سے کہہ رہا ہوں تو وہ کرنا چاہ رہے تھے تو وہ آگے ہو رہا ہے کچھ تھوڑا سے معاملات آگے پیچھے ہو رہے ہیں لیکن مجھے جو لگتا ہے یہ اطلاع ہے کہ وہ شاید ڈائریکٹ تو ابھی فارن سیکٹری کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کوئی اس معاملے میں کہ وہ ڈائریکٹ انوالو ہے لیکن جو حکومت سے باہر کے لوگ ہیں برطانیہ کے وہ پریشرائز کر رہے ہیں یا وہ اپنی لابنگ کر رہے ہیں کیونکہ لابنگ فرمز تو طریقہ صاحب نے امریکہ میں بھی ہائر کی تھی اور یہاں پہ بھی ان کا ایک اچھا نیٹورک ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید جب خانصہ باہر آئے تو پھر دورہ ہو فارن سیکٹری کا یہ میری ایک تجزیہ ہے اور جو محالات اور اخبارات کے سوری جو خبریں ہیں یا جو میری اطلاعات ہیں اس کے نتیجے میں میں یہ اقس کر رہا ہوں کیونکہ برطانیہ کے اندر بہت بڑی تعداد میں اوورسید پاکستانی ہے اور ان کا ایک بڑا حلقہ اثر ہے یہاں پر تو اس ساری چیزوں میں برطانیہ بھی کسی غیر ضروری کنٹرو برسی میں شاید ابھی نہ پڑنا چاہے اس معاملے میں اور ساری چیزوں میں تو اب دیکھیں کہ خان صاحب چند ہفتوں میں جب باہر آتے ہیں جو کیسز جو حالات مجھے لگ رہے ہیں کہ اب چیزیں تقریباً فائنلائز ہونے جا رہی ہیں تو کچھ گارنٹیاں خان صاحب کی طرف سے بھی جائیں گی دونوں طرف سے ون ون سچوشن ہوگی اس کے مطابق یہ چیز یہی میرا یہی میرا اگلا سوال بھی تھا اور تجزیہ بھی تھا کہ اگر انہیں کیسز میں ریلیف ملتا ہے وہ اڈیالا سے باہر آتے ہیں چاہے بنی گالا یہ زمان پاک آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی مفاہمت تو کریں گے چاہے وہ پی ٹی آئی عوام کے سامنے جتنی مرضی بات کرتی رہے کہ نہیں جی ہم نے نہیں کی ابھی تک تو خان صاحب نے جو اپنا کردار ہے یا جو جسرا ڈٹے رہے ہیں وہ تو ثابت انہیں نے کیا جھکے نہیں وہ ابھی تک تو انہیں نے منوایا اپنا مقبولیت بھی انہیں مل گئی پھر آواز بھی ان کے نام کی ہے سوشل میڈیا سے لے کے ووٹ کے بینک سے لے کے پھر آج جا آپ دیکھیں لودران گجرانوالا کی سیٹیں جو تھیں وہ عدالت نے واپس کر دی پی ٹی آئی کو ایک پی پی کی سیٹ واپس کر دی اوپر سے کیسز میں ریلیف بھی ہے پھر عدم استحکام ہے حکومت کا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تو ایسے میں اگر خانسہ باہر آتے ہیں تو وہ تو بہت بڑا خطرہ ہوں گے حکومت کی ساکھ اور حکومت کے چلتے رہنے کے لیے تو پھر کیا بنیادی گارنٹی ہو سکتی ہے کہ دو چر سال چلنے لے حکومت یا کچھ اور مفید عمید صاحب میں آپ کی ایک بات سے عدم اتفاق کروں گا جو آپ نے کہا کہ وہ ڈٹے رہے میرا خیال ہے کہ شاید وہ ڈٹے نہیں رہے ان سے رابطہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا ڈائریکٹری نہ ہوں اسٹیبلشمنٹ نے ان سے کوئی بات کی ہے سوالے سے تو اصل میں اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے نو مئی سانے آیا وہ کسی بھی صورت میں اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے اس معاملے میں ہو سکتا ہے عمران خان سوال باہر نکلنے سے پہلے یا نکل کے سانے نو مئی کی ناصرہ کو مضمت کریں بلکہ وہ کہیں کہ جن لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کو فیس سیونگ نہیں تو مطلب ان کی موقف کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ یہ بڑا نازک معاملہ ہے تو ان کی موقف کی جیت ہو اس حوالے سے کوئی خان ساب اس طرح کا کوئی بیان دے تو یہ کہنا کہ وہ ڈٹے رہے ڈٹے نہیں رہے تو وہ ان سے بات ہی کسی نے ڈائریکٹ نہیں کی وہاں پہ بات جو ہو رہی ہے وہ انٹرنیشنلی جیسے کہ میں نے آپ سے جی طلاعات ہیں وہ کی ہیں کہ یہاں سے کوشش کی جا رہی ہے تو آنے والے دن پاکستانی سیاست میں کافی اہمیت کا اختیار کرنے جا رہے ہیں خاص اب جب باہر آئیں گے تو وہ کوئی پوری طور پر اس طرح کی چیز نہیں کریں گے کیونکہ پاکستان اس وقت معاشی استحقام کی طرف بڑھ رہا ہے آج بھی سعودیہ کا وقت پاکستان میں ہے سٹارک ایکسینج جو اکتر ہزار سے اوپر چلی گئی ہے بڑے منصوبے آگے آ رہے ہیں سعودی فرما رواج جو بلی اہد ہیں محمد بن سلمان شہزادہ وہ بھی پاکستان لانے کا پروگرام بنا رہے ہیں اور ایسا ای ایف سی جو ہے وہ اگرے سٹیجز پر جا رہی ہے تو اس سارے معاملات پر میں یہ سمجھا ہوں میں آپ کی گفتگو سے یہ سمجھا ہوں اور واقعی بحیثت صحافی جو آپ بھی تجزیہ کر رہے ہیں کہ دستیاب جو واقعات ہیں ان کو اگر کنیکٹ کریں تو پھر جو آپ کی خبر ہے وہ درست معلوم ہوتی ہے کہ ریلیف بن رہا ہے اور وہ باہر آتے بھی دکھائی دے رہے ہیں اور پی ٹی کے اپنے راہنما بھی دعوے کر رہے ہیں آپ نے تو خیر بڑی نپی تولی بات کر کے اس کی تصدیق کی نا دلائل کے ساتھ اب جب خان سب آ جاتے ہیں باہر میں ایک مینہ پہلے بھی اگر آپ ٹویٹ اٹھا کے دیکھیں تو میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ بیٹ رو رابطے جا رہی ہیں اور اس پوری کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے استحکام کی طرف لے کے جانا ہے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے اس مدے پر کہ جب وہ باپس آتے ہیں باہر آتے ہیں مقبولیت بھی ان کے ساتھ ہے آواز بھی ان کے ساتھ ہے سیاسی استحکام بھی نہیں ہے حکومت کے ساتھ تھوڑی بہت معاملہ فہمی کر کے ہی آئیں گے بظاہر لگتا ہے کہ شاید سال دو سال حکومت بھی وہ چلنے دیں کیونکہ ملک ترقی کرنے کی خواہش رکھتا ہے ایسی ایف سی اور دیگر جو اقتصادی پروجیکٹ ان کا آپ حوالہ دے رہے ہیں ان کی آرڈ میں وہ چلنے بھی شاید دیں ایسے میں میاں محمد نواز شریف کہاں کھڑے ہوں گے ان کے پاس کیا متبادل بیانیاں ہوگا اصل سوال یہ ہے مرشد جامی صاحب میں بھی الیکشن میں یہاں پہ تھا آپ بھی تھے میں نے بھی لوگوں سے ملا بات کی جو اصل ووٹ پڑا ہے خان صاحب کو وہ ان کا اپنا ووٹ تو ہوگا لیکن انٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ اور ہمدردی کا ووٹ زیادہ تھا کہ جو ان لوگوں ان عمران خان صاحب کو اور بشا بی بی کو سزائیں دی گئیں اگر آپ کو یاد ہو تو ایک رد عمل تھا لوگوں میں اور اس رد عمل کے نتیجے میں لوگوں نے ان کا ووٹ دیا اگر خان صاحب باہر آتے ہیں آپ کچھ لوگ کہیں گے یہ ڈیل ہے این آر ہو مسلم لیگ نون والے شور ڈالیں گے اور پی ٹی آئی والے کہیں گے نہیں یہ ہماری جیت ہے تو ایک جو بڑا انٹی اسٹیبلشمنٹ پوائنٹ ہوگا خان صاحب کے پاس وہ آہستہ آہستہ ڈائلیوٹ ہوتا جائے گا دوسری طرح آپ نوازشیف صاحب پہ نظر رکھیں نوازشیف صاحب ہمیشہ سرپرائزز دیتے ہیں میں ان کو اٹھارہ سال سے جانتا ہوں نوازشیف صاحب کبھی کسی سے جو انہوں نے کرنا ہوتا وہ بتاتے نہیں ہیں انہوں نے اپنے ذہن میں وہ پلان یا وہ ایک روڈ میں وہ بنایا ہوتا ہے تو ابھی ایک بات یاد رکھیں کہ اس وقت جو ان کے قریبی ہلکے یا جو بات کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے وہ بھی خوش نہیں ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو ہو سکتا ہے کہ دو سال پہلے مجھے یاد ہے یہاں پہ لندن میں مسلم لیگ نون کی ٹکل لینے کے لیے لائنیں لگی ہوتی تھی مقبولیت کی انتہا پہ تھی مسلم لیگ نون لوگ ہم سے رابطہ کرتے تھے ایک دفعہ ملاقات کروا دیں وہ لوگ ایک ایک ہفتہ ہے جو روڈ پہ بیٹھے رہتے تھے کہ شایر نوازشیف سے ملاقات ہو جائے کوئی ٹکٹ کے لیے لیکن اب وہی آلت اگر آپ عمران خان صاحب کی طرف دیکھتے ہیں رال بار کیا صورتحال ہوتی ہے جامی صاحب ہمارا ملک جو ہے یا ہمارا ووٹر وہ اتنی لمبی نہیں سوچتا وہ چھ مینے سال بار چیزوں کو بھولنا شروع کر دیتا ہے تو اتنی لمبی گیم دو سال کی اگر مل جاتی ہے وقفہ مل جاتا ہے اور اس وقت تو خان صاحب جہل میں ہونے کی وجہ سے بھی مقبولیت ہے باہر آ جاتے ہیں ایسا ایسا چیزیں کام ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کا اگلا لائے عمل کیونکہ برحال اس وقت نواز شریف صاحب نے برپور فائدہ اٹھا لیا ہے اس سارے معاملے میں ان کا بھائی وزیراعظم ہے ان کی بیٹی وزیراعظم پنجاب ہے تمام کیسے ختم ہو چکے ہیں اس وقت وہ ایک پری مہن ہے تو اگلا لائے عمل اگر اس طرف سے لوگوں نے جیسے ابھی اس طرف سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس طرف سے لوگوں نے کوئی خیال لحاظ نہیں رکھا تو ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب ہی ایک سال بعد لحاظ نہ رکھ بہت شکریہ جناب عزر جویس صاحب لندن سے ہمارے سے جڑے تھے ان کا تجزیہ ان کی خبر آپ نے دیکھی عمران خان صاحب کو وہ بہت جلد باہر دیکھ رہے ہیں بنی گالہ کو اہمیت کا حامل قرار دے رہے ہیں بیک ڈور رابطوں کا گڑ قرار دے رہے ہیں لندن بیٹھی خیادت اور لندن سرکار کو بھی ایک اہم فریق وہ تصور کر رہے ہیں اور یہ تانے بانے جوڑ کر یہ تصویر بنا رہے ہیں کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں اور شاید ایک دو سال گورنمنٹ بھی چلتی رہے کیونکہ اقتصادی ترقی بھی بہت ضروری ہوگی البتہ نو میں ایک ہی مضمت ہو جائے گی یہ تو بڑا آئیڈیا لگتا ہے جو حضرت صاحب بیان کر رہے ہیں اللہ کر رہے ہیں ایسا ہو اور ملک کے لیے اچھا ہو لیکن جہاں تک وہ ووٹر کی اور ان کی آداشت کی بات کر رہے تھے کہ سال بعد منظر نامہ کیا بدل جائے اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو نئی کلاس جو جنم لے چکی ہے جیسے جو سوشل میڈیا کے ذریعے موبائل فون کے ذریعے یوتھ جس کی سب سے بڑی سٹرنٹ ہے وہ دوہزار گیارہ کے عمران خان سے جلسے سے لے کے اب تک ایک ہی پارٹی یا ایک ہی راہنما کی فین ہوئی ہوئی ہے اس کلاس وہ کلاس جو ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے سسٹم کا حصہ نہیں ہے عموماً گدی نشین ہوں پیر ہوں فقیر ہوں تاجر ہوں بزنس مین جج جرمیل یہ سب طاقت کا حصہ رہتے ہیں اس لئے لولہ لنگڑا نظام چلتا رہتا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ ایک موثر طوانہ اور بڑا جو طبقہ ہے ملک کا وہ سسٹم کا حصہ نہیں ہے اس لئے ان کی محرومی بڑھ رہی ہے اور اس لئے وہ عمران خان سے جوڑے ہیں تو مجھے ہی لگتا کہ وہ جو کلاس ہے جو نئی ہے یوتھ وہ خان سے پیچھے ہٹے گی اور اس کا ادراک نہ نونلی کو نہ پیپرس پارٹی کو نہ ریاست کو یہی ان کی سب سے بڑی نکام ہے میرا یہ آخری تجزیہ ہے اسے غور سے نوٹ فرمالیں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ